جو کچھ بدائیوں میں ہوا وہ انسانیت کو شرم سار کرنے والا ہے اور افسوس کی بات ہے کہ جو لوگ اس انسانیت کو شرم سار کرنے والی دربھاگپول اور گھٹنا کو جو ہے وہ پر سرچہ کوج لگانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ شد روپ سے جو ہے وہ نہ کیول سماج کے دشمن ہیں بلکہ انسانیت کے بھی دشمن ہیں بھئی کسی کی دھارمی کاس تھا جو ہے وہ اس کے جرم کا جو ہے سرچہ کوج نہیں بن سکتا لیکن یہ لوگ کوشش ہے ان کو بھی لگتا ہے کہ اس میں بھی ووٹ کی گنتی ہو جائے تو اس لیے اس طرح کے جگن اپرادوں کو بھی جو ہے وہ اس پر سیاسی سرچہ کوج پڑھا چلانے کی کوشش ہو رہی ہے اس سامپردائی سرچہ کوج کرنے کی کوشش ہو رہی ہے ایسے لوگوں کو ایسا سبق اور سندیش ہونا چاہیے جو سماج میں ایسی حرکت کرنے والوں کے کو جو ہے وہ سو بار سوچنا پڑے اور ان کے رونگٹے کام اٹھیں اگر اس طرح کی گھٹنا کرنے کی کوشش کرنے لیکن جو پارٹیاں ان کو سپورٹ کر رہی ہیں وہ شد روپ سے ایسے جگن اپرادوں پر سامپردائی سرچہ کوج کے ذریعے اپنے سیاست کرنے کی کوشش کر رہی ہیں یہ دکھت گھٹنا ہے اور پرشاشن نے توریت جو بھی آشک کاروائی ہونی چاہیے وہ کاروائی کی ہے اتھر پردیش کی یوگی سرکار یہ کانون بیوستہ کی سرکار مانی جاتی ہے اور کہیں بھی اتھر پردیش میں کہیں بھی کوئی گھٹنا ہوتی ہے تو جو بھی آشک تورنٹ کر رہی ہونی چاہیے ہماری پرشاشن اس کو تورنٹ کرتا ہے سر سماجوادی پارٹی کا کہنا ہے بجائی گھٹنا کو لیکن باجپای یوپی میں دنگا فساس ہم سبتائی تناؤ کھڑا کر کے چناؤ جیتنا چاہتی ہے کیا لگتا سماجوادی پارٹی گھٹنے کا توس کرنے کے بجائے چناؤ سے جوڑنے کی کوشش کر رہی ہیں دیکھیں سماجوادی پارٹی کا اصلی کریکٹر یہی رہا ہے سماجوادی پارٹی نے ہمیشہ سماج کو گمراہ کر کے اپنی راجنیتک ایجنڈے کو پورا کرنے کی ہمیشہ کوشش کی ہے سماجوادی پارٹی اگر اسی بات کر رہی ہے تو سماجوادی پارٹی ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں اتر پردیش کا دوہزہ سترہ کے بعد سے دوہزہ سترہ کے بعد سے اتر پردیش دنگا مکت پردیش کہا جاتا ہے یہی دوہزہ سترہ سے پہلے اسی سماجوادی پارٹی کا جب شاشنکال تھا تو ہر مہینے پردیش کے کسی نہ کسی کونے میں دنگے ہوا کرتے تھے ہر مہینے پردیش کے کسی نہ کسی کونے میں جو اپرادیوں کا بولوالا ہوا کرتا تھا لیکن آج ہم نے اپراد پر اپرادیوں پر انکوش لگایا ہے ہم نے اتر پردیش کو دنگا مکت پردیش بنایا ہے اتر پردیش کو بھائی مکت پردیش بنایا ہے اتر پردیش کو اپراد مکت پردیش بنایا ہے اور نشیط طور پر اتر پردش کی جنتہ کو یوگی سرکار کے good governance پر پوری طریقے سے بھروسہ ہے اپراد اور اپرادیوں کے پرتی ہم zero tolerance کی نیتی اپناتے ہیں اور سماجوادی پارٹی چاہے کتنی بھی کوشش کر لے جنتہ ان کے بہکاوے میں نہیں آنے والے جات ایجنسیا نشپکش طریقے سے اپنا کام کر رہی ہیں اور کسی کو بھی کوئی اپتی ہے تو اچھت پلیٹ فارم پر اس بات کو رکھنا چاہیے لیکن دلی کے مکہ منتی جی کی ہربراہت اور گھبراہت یہ بتا رہی ہے کہ دال میں کہیں کچھ کالا ہے